بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طریقے سے مورالیٹی اور ایولوشن ان کا آپس میں کیا تعلق ہے ہم اس پر چلا دسکشن کریں گے تو سبور بھئی میرا سمپل پہلا question ہے I think بہت سی چیزیں یہاں پہ نا mix ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں public میں ایک concept ہوتا ہے اور بلکو different انداز میں سمجھے جاتا ہے اور academics کے ہاں اس کی understanding ایک بلکو different level کی ہوتی ہے اور پھر confusion یہ ہوتی ہے کہ ہم word وہ use کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہانی کوئی الگس بنا رہے ہوتے ہیں اگر ہم liberalism کی بات کریں liberalism liberty سے نکلا it's a very good word اور ہر بندہ freedom کی بات کرتا ہے اور I think اسلام بھی freedom کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہم سب اس چیز کو ایک اچھا concept ہے and it's something that is praise worthy تو جب ہم liberalism کے خلاف بولتے ہیں خاص طور پر muslims یا کوئی religious طبقہ یا conservative لوگ یعنی liberalism کے خلاف بولتے ہیں تو اگدم ایک natural جو ہے نا detestation جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آتی ہے کہ جی liberalism تو اچھی جیز ہے اس میں کیا آپ کو مسئلہ ہے تو I think problem یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ liberalism کے ایک پورا concept ہے جو شاید لوگوں کو نہیں پتا بالکل اور liberalism وہ سمجھتے ہیں liberalism is simple کہ آپ کو کسی جگہ پہ آپ کے حق مارے نہ جائیں آپ کو آپ کے rights مل رہے ہیں اور that's it liberalism تو یہ ایک confusion ہے جی بالکل تو I think ذرا آپ ہمیں define کر دیں in simple words audience کے لئے جن لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے liberalism کیا ہے تو not in detail academic definition مطلب crux اس کا کیا ہے liberalism ہے کیا that's it آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ confusion ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں liberal ہونا یا کسی بات میں جیسا liberal تھوڑا سا اس کا meaning نرمی کی تصاد ٹھیک ہے پس liberal ہونا اس کے ساتھ یہ وہ تو liberalism actually ایک idea ہے ایک philosophy ہے ایک system ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ ہے ٹھیک ہے اس طریقے کو جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ایک اور meaning ہے مگر جو اس کی بنیاد ہے وہ کچھ اور ہے liberalism actually ایک alternative ہے اسلام کے خلاف یہ کوئی conspiracy نہیں ہے یہ according to liberals ٹھیک ہے جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ اسلام has to be liberalized کوئی یہ بات ہم یہ مسلمان تو نہیں کہتے ہیں نا کہ liberalism has to be Islamified ہم تو نہیں کہتے وہ تو کہتے ہیں attack ان کی طرف سے آرہا ہے تو liberalism اور آپ نے جس طرح بات کی liberalism morality اور evolution ان میں کیا چیز ہے سب سے پہ میں define کروں گا liberalism کو پھر ان کا کیا لنک ہے تو liberalism بسکلی ہے آپ کی جو individual freedom individual آپ جو کرنا چاہتے ہیں جو freedom speech یہ چیز ہے وہ چیز ہے تو اس level سے آپ دیکھیں تو چلو ٹھیک لگتا ہے مگر actually جب آپ اس کا application دیکھیں society کے اندر تو بہت سی چیزیں جو اسلام کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں liberalism کہتا ہے don't worry it's fine آپ کی personal liberty abortion personal liberty آپ نے جس طرح extra marital affair کرنا تو liberalism جو ہے وہ actually ایک philosophy ہے جو UN اور different اداروں کے پڑھائی جا رہی ہے اور liberalism کو ہمیں سوچنے کے لیے اگر ایک concept یا کوئی concrete example چاہیے تو آپ کو perfect example ملے گی آپ کو Hugh Hefner میں ٹھیک Hugh Hefner جو ہیں ابھی 2017 میں میں پڑھائی Playboy magazine کے فاؤنڈر تھے liberal تھے انہوں نے sexual revolution america کے اندر چلائی اور پوری دنیا میں اس کے طرح پھیلی یعنی وہ سب سے پہلے جو آپ کہہ سکتے ہیں vulgar type of content ہے وہ انہوں نے شروع کیا تو ان کو اگر دیکھیں اپنے آپ کو اس طرح بات کرتے تھے فریڈم کی اور جو ویسٹرکشن سینگ کنسرویٹیو سوسائیٹیز کو ختم کرنے کی مگر اس جیسا بندہ جس نے اتنا ڈیمیج کیا دنیا میں اور اتنا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسپلویٹیشن ہوئی ہے عورتوں کی اوبجیکٹیفیکیشن ہوئی ہے عورتوں کی ایک قسم کی انڈسٹری شروع ہوئی ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اتنا ڈیمیج کر رہی ہے ہاؤسولز ڈسٹروی ہوئی ہیں تلاکی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پھر ہمیں جاتا کہ سمجھ جاتا ہے ایک سوفٹی سوفٹی نائس نائس چیز نہیں ہے جو بس آپ لیبرل ہیں تو آپ سوفٹ ہیں نہیں اس کی ایکشیل ورلڈ کے اندر ریل لائف کونسیکونسز ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں لیبرلزم کو جب سوچتے ہیں ہم اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یار بس ہم لیبرل ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تھوڑی سی فیرمس پیش تھوڑی سی یہ تھوڑی سی وہ فرانس پہلی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں لیبرل سٹیٹ لیبرلزم نے انہیں کیا دیا ان کو بہت بہتر انسان بنا دیا کہ اوپر سے ریولیشن آ رہی ہے اور وہ اس کو فالو کرنی کیا لیبرلز ریولیشن کو نہیں مانتے انہوں نے جس طرح الڈیریا کو اوکیوپائی کیا انہوں نے ادھر جا کے اور یہ فرنچ ہسٹورینز جو رائٹرز ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں یہ ہمارے یہ فرنچ جو لیبرلائز کرنا چاہ رہے تھے الڈیرین سوسائیٹی کو عورتوں کو گھر سے بات نکالو یہ کرو وہ کرو ماس کلنگز ماس ریپز ان کے ابھی تک پوسٹرز ہیں الڈیرینز کے الڈیرین عورتوں کو وہ انہوں نے فرنچ لیبرلز نے وہ پوسٹرز بنائیں کہ نکاب اتار کے تم زیادہ خوبصورت ہوگی ابھی تک آپ کو وہ پوسٹرز نظر آتے ہیں فرنچ کے اندر تو لیبرلزم کے تھرور کولنائزیشن کیا کہتے ہیں ایکسپلویٹیشن اور ریسزم یہ چیزیں ہوئی ہیں ہسٹوریکلی اور آج کل بھی جو لوگ اپنے آپ کو لیبرلز کہتے ہیں انہوں نے بھی جو بہت سے ہوریفک کرائمز ہیں اسلام کے خلاف وہ بھی انہوں نے جسٹفائی کی ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کرسٹیفہ ہیچنز لیبرل مگر چیف پروپاگانڈسٹ چیف چیئر لیڈر فور دی اراک وار انرپنٹنٹ کہ جنگ ہونی چاہیے اور اسلام کو اٹھانا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور جتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی مسئلے ہوئے ہمیں صدام کو نکالنا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا ہمیں جاگنا چاہیے لیبرلزم ایک سسٹم ہے اسلام کے اگنسٹ ہے اور اس کے ریل لائف کونسیکونسز ہیں جس میں مسلمان ایڈی اینڈ اف دی سٹک انہیں زیادہ لگی ہے ان کو لگی ہے یہ چیز ہے ایک بہت اچھا یہاں پہ پوائنٹ آگیا کہ ہمارے ہاں لیبرلزم سمجھ جاتا ہے کہ ایک بندہ at the same time مسلمان بھی ہو سکتا اور لیبرل بھی ہو سکتا at the same time ایک بندہ لیبرل بھی ہو سکتا کرسچن بھی ہو سکتا لیکن میرے خیال ہے this is the point کہ لیبرلزم ایک alternative ہے it's actually an independent system ہے ایک philosophy ہے ایک thought ہے ایک way of living ہے جو کہ کسی جگہ بھی اسلام سے ہمیں جسے کہتے ہیں as a whole system وہ match نہیں کرتا اچھے یہاں پہ before I go to اس کا link evolution کے ساتھ کیا ہے morality کے ساتھ کیا ہے اس میں کچھ overlaps آتے ہیں اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو liberty کی بات کرتا ہے کس حد تک اسی طریقے سے evolution بھی کچھ حد تک liberty کی بات کرتا ہے تو کیا ہم اس aspect میں جو liberalism کے اندر جو چیزیں aspect مثل universal declaration of human rights اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جو انہوں نے اچھی لکھی ہیں مثال کے طور پہ ایک بندہ اس کا right ہے کہ آپ اس کو salary پہ پہ کریں اور اسی طریقے سے آپ کی slavery ہے اس کو ختم کیا گیا abolish کیا گیا اور یہ سارے issues ہیں سوال یہ کہ ہم کس حد تک ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ یہ اگر view رکھتا ہے کہ میں صرف اچھے چیزیں لے رہا ہوں یہاں سے میں ان کے negative aspects تو نہیں دیکھ رہا تو کیا آپ کے خیال میں وہ بندہ اس philosophy پہ عمل کر سکتا ہے اسے پریکٹیکل philosophy جو اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ first part of the شہادہ ہے negation سارے تاغوت سارے بدھ سارے فالس ایڈیالوجی ساری چیزیں غلطیں سوائے اللہ کی worship جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انٹر اسلام whole heartedly جب ہم یہ ایکسٹرا چیزیں لاتے ہیں bit of humanism bit of feminism bit of liberalism bit of this ہم actually کہہ رہے کیا ہیں کہ اسلامی deficiency ہے تھوڑی سے upgrading کرنی ہے اب دیکھیں مغیر بھائی کہ آپ آپ کا لپٹوپ ہے آپ میک ہے میک پر آپ نے وینڈوز انسٹال کر دیا clash ہوگا two different operating systems ہیں اسلام کا operating system کالا ڈیزایا فالو مائی ڈیزایا نائک کی جو ہے نا جس دو اٹھیک ہے obviously clash ہوگا جو اسلام کے اندر اسلام اور humanism اسلام اور فیمن اسلام کے اندر کوئی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر ساتھ ہوتی ہیں شیئر میکروسوفت اور میک کے اندر obviously کوئی نہ کوئی buttons ہیں جو بھی ہے مگر two different ideologies ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں clear اور crystal clear ہونا چاہیے کہ actually liberalism کے جو founders ہیں liberalism کی جو base assumption ہے جو Hobbesian type of assumption ہے کہ nature is red and tooth and claw اور ادھر سے پھر یہ social contract بنا یہ ہوا وہ ہوا اس کی پوری philosophy اس کے پیچھے ہے یہ نہیں ہے بس liberalism کا مطلب ہے کہ میں تھوڑا soft ہوں گا ہمیں اسلام میں بھی رسول اللہ نے حدیث کا basically meaning ہے کہ جو اگر دو راستے کو احسان راستہ کرنا یعنی basic Islamic principle آئی ہے حدیث کے مجھے words نہیں آتے مگر یہ آپ loose definition سے کہہ سکتے ہیں liberal ہے کہ ease ڈھونڈ مگر اس کا completely different meaning to actual liberal is اور دوسری بات یہ کہ جب already چیز آپ کو مل رہی ہے چیز کے اندر میں why do you want to go for something that is اور obviously اسلام یہ ساری جس طرح اسلام کہتا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو liberalism بھی یہ ریمان کرتا ہے liberalism ہونا ہے تو پورا پورا داخل ہو اب میں آپ کو سیمپل بات پوچھتا ہوں مغیرہ بھائی کہ یہاں پہ کیوں کوئی نہیں کہتا کہ confucianism اور میں مسلم علم bit of confucianism and اسلام کے اندر بھی کوئی چیزیں ہیں جو اسلام سے سیکھوئے کرتی مگر ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ وہاں سے کوئی چیز آرہی ہے تو بس wholeheartedly accept کر لیتے ٹھیک ڈاؤنلوڈ کر دیتے without realizing اس کے اندر malware بھی ہے اس کے اندر کوئی اور بھی چیز ہیں ٹھیک تو لبرلزم کو distinguish کرنا چاہیے اسلام سے کیونکہ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہوں نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا تھا کہ باقی سسٹم کے ساتھ ساتھ کمپرمائز ہونا شروع ہو جائے ہمارے بلکل ہم تمہارے بتوں کو ٹش کر دی بلکل موٹی موٹی آئیڈیا ہے ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے جو پوری اپنے آپ میں ایک فاؤنڈیشن رکھتی ہے اور یہ ایک آلٹرنیٹیف کے طور پر پہ چیلنج کرتی ہے ایسی یہ ہے کہ ایولوشن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور موریلیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے میں اگر آپ کو کہ اسلام آپ حدیث سے الگ کر دیں آپ کہیں گے نہیں کیا وجہ اس کی اس کی فاؤنیشن اسلام عقیدے سے الگ کر اسلام فق سے الگ کر نہیں کر سکتے اس کی برانچز ہیں لبرالیزم ایک ریلیجن ہے اور لبرالیزم کا عقیدہ یعنی کریشن کہاں سے آئی ہے آج کل وہ دارمنزم ہے اور جو ایتکس ہیں جس طرح اسلام میں ہم فق کے مقاصد ہیں اور اس لحاظ سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ ادھر کیا امپیرٹیو ہونا چاہی موریل امپیرٹیو نیچوریسٹک انڈسٹیننگ سے دنیا کے بارے میں اس کو جی جو ساری چیزوں کو اگر آپ اکھٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک کتاب میں جو میں خود دیکھا پاکستان کے میں آویلیبیل ہے حالانکہ یہ کتاب بڑی کیا کہتے ہیں کونٹروورشل ہے اس لحاظ سے کونٹروورشل نہیں وہ میٹیفیزیکل رہے مسلم ورڈ میں کتابیں آ جاتی ہیں لوگ بس ایکسپ کر لیتے ہیں یہ کتاب ہے ساپین اس کا جو آتھر ہے وہ یووہ نوہ حریری ہے اس کتاب میں ان چیزوں کا میں سمجھ آتے کس را لنکتے انہوں نے کہ there are no gods in the universe there are no rights there is no human rights there is nothing basically ٹھیک ہے کہ gods بھی نہیں ہیں human rights بھی نہیں ہیں یہ ساری جو جو ہم نے بنائی ہیں gods بنائیں یا ہم نے بنائیں morality بنائی ہے یا human rights بنائی یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری ہماری collective imagination بس یہ human being کیا حول یعنی humanity نے پروس سپشنگ نے ڈال دیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں linked ہیں اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ liberals جو ہیں وہ morality کے لحاظ سے بات کریں گے ہم society کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اگر universe pointless ہے اور ہم evolve ہیں through random changes genetic changes اور natural selection تو وہ جو کائنات کے اندر randomness ہے وہ کائنات ہمارے morality کے اندر بھی آ جاتی ہے جس کائنات arbitrary ہے پتھر ادھر گے رہے یا ادھر گے random ہے اسی طرح ہمارے moral systems بھی completely arbitrary ہیں اس کو جو پرانے زمانے میں VHS ٹیپ ہوتی تھی موٹی موٹی سی اس کو اگزامپل دی تھی سٹیون جے گول نے ایتھی ایتھیس ایولوشنری biologیس نے اگر آپ ہم جس طرح alive ہیں ہم ایولوشنری ہسٹری کو ریورس کریں اس ٹیپ کو جس طرح کرتے تھے نا ہم ریورس کر کے پلے بیک کریں تو آپ کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایولوشنری آؤٹکمز نظر آئیں گی جو ایولوشنری آؤٹکمز اب ہیں ہوسکتا ہماری سکس فنگرز ہوں ہوسکتا ہمارا کچھ اور سسٹم ہوسکتا ہماری موریلیٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی آبیٹری ہے اس لحاظ سے ڈاروین نے کہا بیس کی ہوتی ہیں تو ان کی اندر کافی چیزیں ہیں جو اگر انسانوں کی اندر ہوتی ہیں جس طرح جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی فیمیل فیرٹائل ڈوٹرز کو قتل کرنی کوشش کرتی ہیں ان کے سامنے تو نومل چیز ہوتی ہے ایک شیر جو ہے وہ جا کے کسی زیبرہ جس کے اندر ہم ایوالو ہوئے وہ بہتر ہم ہونا چاہتے ایوالو پرسپیکٹیو سے بہتر میننگلیس ہے میں آپ کو مثال دوں عابدے جائیں لاہور بائی سٹریٹ میں جائیں آپ کو کوئی سمپل سا بندہ نظر ہے بچارہ پڑھ نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا غریب ہے کوئی چیزیں بیچ رہ آپ اسے کہیں یار آپ کے کتنے بچے ہیں وہ کہ پانچ بچے ٹھیک ہے اس بندے کو لیبرلز اس کو دیکھ کہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے آئیزک نیوٹرن کو کہیں گے تو بڑا زبدست بند ہے اس نے یہ کیا وہ کیا مگر ایویلوشن کے پرسپیکٹیو سے آئیزک نیوٹرن ایویلوشنری ٹھیک ہے کمپلیٹ لوزر تو یہ جو انہوں نے آئیڈیلز بنائے انہوں نے ویلیوز بنائے کہ ہماری یہ ویلیوز ہیں وہ ویلیوز ہیں یہ ویلیوز illusions ہیں مائیکل روز جن کے بارے میں پچھلے شوہ کے اندر بھی میرے منشن کیا تھا جو فلسفر سائنس ہے داروینیان اکیڈیمک ہیں ایتھیس انہوں نے یہ کہا کہ موریلیٹی بیسکلی illusion ہے ہماری جینز نے بنائی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کی کوئی اور ایکشو فانڈیشن نہیں ہے تو یہ جو لیبرلز بات کرتے ہیں موریلیٹی کی اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح یہ چیز سچ ہے یہ ایکشلی ٹرو ہے اس موریلیٹی کو کہتے ہیں objective morality اور وہ صرف اور صرف exist کر سکتی ہے اگر آپ accept کرتے ہیں god میں مگر آج کل جو لیبرلز ہیں وہ نہیں accept کرتے ہیں کہ god پرانے لیبرلز تو دیفرن تھے وہ نہیں accept کرتے ہیں تو ان کے world view کے اندر complete contradiction ہے ٹھیک ہے جو ان کے moral claims ہیں evolution جو ان کا عقیدہ ہے وہ اس کو undermined کرتے ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ at the same time liberalism اگر evolution کو مان رہے اپنے عقیدے میں تو why are they having morality concept of morality کیوں ہے ان کے ہاں objective morality اور وہ اپنے universal declaration of human right why is it called a universal یہ کیوں universal تو at the same time یعنی claim یہ ہے کہ evolution جو ہے itself it should not allow اگر آپ evolution کے عقیدے کو مان رہے ہیں it should not allow any objectivity it is personally as a subjectivity یہ تو ٹھیک ہے عام طور پر یہ questions ہوتا ہے liberalism کا کہ religion جو ہے religion کو جب آپ فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ liberalism کی کوئی foundation نہیں ہے religion آپ کو چیز دیتا ہے لیکن religion جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو ultimately humanity کے اندر subjectivity آتی ہے they call it basically subjectivity مسلمان ایک subjective view سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ view ہے at the same time اگر ہم ریلیجنس کو ختم کر دیں تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹ جائیں مل کے اور ہم مل کے کچھ ایسے سٹانڈر سیٹ کر لیں جس پہ ہم سب agree ہو جائیں اور ہم اپنا اعظہ کسیم کا constitution بنا لیں چارٹر بنا لیں جہاں پہ ایک دوسرے کو کرتیسائز کر رہے جہاں پہ ایک دوسرے کو غلط کر رہے دوسرے کو بیدے سنا رہے کہ جہنمی ہو تم یہ ہو تم وہ دیکھو یہ جو ایکشوال انہوں نے آئیڈیا بنایا ہے نا یہ لگنے میں بڑا پیار ہے کہ یہ اگر ہم سارے بیٹھ جائیں گاڈ کو اگنور کریں ریلیجن کو اگنور کریں ریمبو آجنا شروع جائیں گے پوری دنیا کے اندر بہت امن آجائے گا ریالیٹی یہ ہے کہ انسان جب اگنیز ایکٹیویٹی کچھ بھی کرتے ہیں اس کے اندر بلڈ شیئر ہوتا ہے پہلے جنگ عظیم کس پہ بیس تھی نیشنل جو سیکیلر کونسپ دوسرے ان جنگ عظیم فیشزم پہ بیس تھی وہ بھی سیکیلر کونسپ ہے جو ایکچول آپ کہہ سکتے ہیں بلڈی ایسٹ وار تھی آف دی ٹوئنٹی فرس سنچوری جو اراک کی جنگ تھی وہ لبرلز نے کی تھی لبرل سٹیٹس نے کی تھی اگنس ریلیٹیولی ویک سٹیٹ تو یہ جو ان کا اتنا پیار سے بات کرتے ہیں یہ پیار سے اس وقت بات کرتے ہیں جو ان کے پاس پاور میں ہوتی یہ ہمارے خلاف کہتے ہیں مکہ کی سیرت ہے اور آپ کی مدنی سیرت ہے اور جو مکی سیرت ہے وہ بڑی پیسفل ہے جو مدنی ہے بڑی وائلنٹ ہے یہ امریکہ ہم بھی آپ کو یہ کہتے ہیں آپ کی اپنے مکن فیز کے تھرہو جا رہے ہیں آپ کو مدنی فیز ملے تو وہی فرانس والا حال ہوگا یہ وہی حال ہوگا جو عراق کے ساتھ کی ہے دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ان کا ایڈیا ہے کہ سارے اگری کریں گے موریلٹی پہ یہ دو وجہ سے غلط ہے پہلے یہ بات ہے کہ موریلٹی جو ہے according to them social construct according to them تو social construct اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک موریلٹی نکلے گی اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے اندر جو کلچر ہے وہ ایک ہونا چاہیے یہ تو impossible ہے پوری دنیا کلچر ایفرکا میں آپ جائیں کلچر ڈیفرن ہے ایزیا میں جائیں آپ کو پلیگمی ملے گی کوئی جگہوں پہ آپ کو منگمی میرے خیاس اس کا نام ہے وہ ملے گی ٹھیک ہے ٹوٹلی ڈیفرن چیز دنیا میں کوئی آپ کو لوگ ملتے ہیں کوئی ممنیسٹ ملتے ہیں یہ یہ چیز نہیں کہ لوگ agree کرتے ہیں دوسری اس کی یہ وجہ ہے جو morality ہم نے سارے اکھٹے ہو کہ agree کیا یہ چیز یہ چیز یہ چیز اس چیز بھی ہم کیونکہ ہم بلیف کرتے ہیں یہ چیز objective ہے ان کے ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے objective آپ صرف یہ کہہ سکتے یہ چیز subjective ہے دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں دو terms کو distinguish کرنا ہے ایک ہے description ایک prescription میں ایک چیز کو describe کر رہا ہوں وہ میں صرف describe کیا ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے میں ایک چیز کو prescribe کر رہا ہوں یہ ہونا چاہیے نہیں normative جس کو کہتے ہیں normative claim ہم جو مسلمان ہیں normative claims کہہ سکتے ایک ہمارا normative claim کیا ہے یہ normative claim ہے یا قتل نہیں ہونا چاہیے یا یہ یا وہ اٹ بیسٹ ان کے صرف descriptive claims ہو سکتے کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے مگر اگر آپ normative claim بنانا چاہتے ہیں prescriptive claim بنانا چاہتے تو morality کا ہونا چاہیے ایک clout ایک moral clout ایک power مگر evolution اس کو جس طرح ڈانیل ڈینٹ جو atheist philosopher ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ darwinism is a universal acid universal tisab it erodes away morality ethics all of those fairy tales ختم ہو جاتی ہیں ان کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو آج جو liberals ہیں ان میں سے کوئی کوئی ریسویکٹ کرتا ہوں کیونکہ honest ہیں وہ openly کہتے ہیں morality کوئی foundation نہیں right or wrong جو ہے وہ again evolutionary outcome ہے ٹھیک ہے مگر جو عوام ہیں وہ ابھی تک اس طرح pretend کرتی ہم liberal ہیں اور یہ غلط ہے اس طرح غلط ہے اس طرح objective یہ نہیں پتا کہ جو ان کے actual thinkers ہیں وہ کہ سوچ پہ ہیں وہ تو اس سوچ پہ ہیں کہ یہ ہے نہیں اور یہ جو ہیں لوگ اس طرح کر سکتا اس نے کہ اگر حام نہیں کریں آپ کیا نیمیٹس ہیں یعنی وہ حام principle کو جو ہے فالو کرتے ہیں حام پرنسپل بھی ہے اس پہ ایک question جو عام طور پہ doubt create کیا جاتا ہے اگر ہم ان سے کہتے ہیں ہم مثال دیتے ہیں کہ جی liberalism اگر اتنا اچھا تھا تو اس نے اتنے devastating اور اتنے فضول اور اتنے chaotic results کیوں produce کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی کی ہے مثال کی دیگر مسائل یہ جو دنیا میں مسلمانوں نے بلندرز کی ہے یہ جو سو کال مسلم نے کام کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ بانتے ہیں کہ جی جی جو جو ڈاکٹر لارس گول ان کی debate تھی اس میں بھی اس نے کہ ہم evolve ہو رہے ہیں we're evolving ہم ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی but we don't defend them ٹھیک ہم defend نہیں کرتے اور ہم لوگ improve کر رہے ہیں اور اگر وہ کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ liberal claim کر رہا ہے اور at the same time اگر ہوگا تو مسئلے نہیں ہوں میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ asymmetry چل رہی ہے وہ asymmetry سامنے آپ لگتا ہے symmetry ہے ہم نے بھی blood shed کی آپ نے بھی blood shed کی ہے دونوں برابر ہیں ہم برابر نہیں جو blood shed ہوا ہے اسلام کے ثرو جس بھی islamic empire نے کسی time میں کسی blood shed ہم ایک objective standard کی ثرو اس کو judge کر سکتے آپ نے جو blood shed کی ہے آپ کا کوئی objective standard نہیں تو یہ asymmetry ہے دوسری بات یہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ according to liberalism یہ چیز نہیں ہو سکتی یہ غلط ہے اب دیکھیں میں آپ سمپل مرسال دیتے ہوں وہ شریعت کے خلاف بات کرتے ہاتھ کٹ نہ ہو ٹھیک ہے غلط ہے allowed نہیں ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے اگر ایک democracy کے اندر سارے لوگ اکھٹے ہو کہیں کہ ہمیں چاہیے وہ سارے atheist ہیں تو ان کے قانون میں نہیں ہوگا ان کا objective standard ہے liberal values کو preserve کرنے کے لئے یہ بری interesting بات Christopher Hitchens نے کہ the ones fighting for secularism is us meaning new atheism Dawkins Richard Dawkins Christopher Hitchens Daniel Dennett Sam Harris the ones fighting for secular secularism is us and the American army in Afghanistan and Iraq ٹھیک simple question ہے اگر ایک ملک کے اندر ایک ڈکٹیٹر شپ ہے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کے اندر ہماری فلسفی ہے ڈکٹیٹر اگر آپ کو نماز پڑھنے دے رہے بیسک اسلام آپ خروج نہیں کر سکتے آپ ریبیلین نہیں کر سکتے لبرال زم کے اندر جتنا بھی بلڈ شیڈ سارے جو سارا بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ اس لحاظ سے نہیں دیکھا کہ یہاں بلڈ شیڈ ہے یعنی ہم اسلام میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ہم نے ریبیل نہیں کرنا کیونکہ اس نے یہ رائٹس دی بس ریبیل نہیں کرنا بے شکو آپ کو وپ کریں ریبیل نہیں کرنا اس کے ہاں کیا آپ جائیں لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے وہ خوشی ہوتی ہے وہ فرنچ بول میں ایک دفعہ جہاز میں تھا جہاز میں ہم جا رہے تھے تو الگیرین کوئی ڈراما لگا تھا میں ایسی بورڈ تھا میں نے چلو دیکھ لیتے ہیں تو انگلیش سب ٹائٹل الگیرین کے نرے بیٹھے الگیرین ابھی تک آن لائن ہیں وہ تصویر ہیں انہوں نے سٹیمپ بنائی تھے فرانس میں جنہوں نے سر کاٹ کاٹ کے اکھٹے کر کے وہ افیشل سٹیمپ تھا فرانس کے اب تم لوگ ان کی کافی پی کے اور نیچے کی بات کرے ہو کیمو کی بات کرے ہو یہ کیا چیز لبرلز اور لبرلزم کا جو ایکشل ریلیجن ہے کیونکہ یووال نوہ حریری ہے وہ اس چیز کو مانتا حالانکہ وہ لبرل ہے وہ کہتا ہے لبرلزم is a religion کیونکہ ایک سسٹم ہے کسی چیز پر ایویڈنس بیسٹ ہو نہیں ہے لبرلزم کے تھو اور محمد حجاب نے اس کے دیبیٹ دست آج کل وہ بیٹ کے نیچے کی بات کر رہے ہیں تو جو بی بلڈ شید ہو ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے دیکھیں ہم نے associations دکھانی ہیں انہوں نے یہ association بدھانی ہے کہ لبرلزم is linked to love and happiness and bunnies and hippos and rainbows and fairies ہم نے دکھانی نو نو it's linked to france it's linked to iraq it's linked to christian it's linked to blood chit یہ reality ہے ٹھیک ہے اور اس argument کو ہم کبھی نہیں accept کریں گے asymmetry ہے جب ایک واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے زندگی میں جب صحابہ باہر گئے جنگ کے لئے اور لوگ قتل ہوئے جو ایک سیزن کے اندر قتل ہو جس کے اندر قتل نہیں ہے یا ایک اور ٹائم ایک اور آپ ریشن ہوا جس کے اندر کوئی انسسنٹ لوگ قتل ہو انہوں نے blood منی بھی اس situation کے انہوں کیا ہم ایک moral standard سے کر سکتے انہوں نے میکیویلین سستم نہیں ڈالا دی تو یہ جو ہے آرگیومنٹ ان کی یہ self destruct button ہم دونوں برابر ہیں آپ نے بھی قتل کی ہم نے بھی قتل کی چھوڑا چائے پیتے نہیں نہیں ہمارے پاس ایک ریزن ہے کہ ہم کہہ سکتے ہم غلط ہیں آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں وہ تو ٹھیک ہے اچھا اس میں کھوڑا ہمارا جو لبرل manifesto یا ہماری constitution ہم نے بنایا ہے جس پہ ہم believe کرتے ہیں آپ اس کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں تو پھر اس پہ یہ قویسین آتا ہے کیا لبرلز اچھلی کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل ہیں جس پہ جن لوگوں نے اسلام کو پریکٹس کیا تو انہوں نے ایک اچھی اگزامپل دی لیکن ان کے پاس کیا ایسی اگزامپل ہے جس میں صحیح معلوم میں کوئی لبرل کئی بیٹھا ہو نا ٹوالیٹ کے اندر ساری زندگی ادھر رہے کسی کو حام نہ کرے وہ ان کی اگزامپل ہے اس کے لابے کوئی سٹیٹ اگزامپل کوئی جو آپ نے کنٹرول کی ہے کسی سٹیٹ کو ٹھیک ہے ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ بلڈ شیڈ ریپ کلنگ ٹورچر اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں اپنے بورڈرز کے اندر نہیں ہوئی ٹھیک ہے باہر ہوئی ہیں نہیں ایک لحاظ سے اپنے بورڈرز کے اندر بھی ہوئی ہیں یہ بہت فیمس واقعہ ہے جو فرانس لائف لیبرٹی یہ سارے بات کرتے رہتے ہیں فرانس کے اندر الگیرین جنگ کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا نائنٹین سکسٹی میں اس چیز کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے مگر فرانس نے مسکر کیا تھا پارس میں چینج ہو گیا سیون آفرکن کنٹری سے ابھی تک کلونیل ٹیکس لیتے تو بات یہ ہے کہ لبرالزم کے پرنسپل کے تھرہو آپ کولنائزیشن کو ریسیزم کو ایکسپلویٹیشن کو آپ نہیں منع کر سکتے کیونکہ اوورول اگر یوٹیلیٹی یوٹیلیٹی ان کے طرف سے اگر اب لو even if it's yourself ہم تلے نہیں جاتے they justify the means ٹھیک ہے اب دیکھیں قرآن کے اندر ایک جس طرح asymmetry ہے جو آیت ہے نا جو ایکسٹریمیس گروپ ہیں وہ یہی کہتے ہیں انہوں نے ہماری عورتوں کو قتل کی ہم ان کی عورتوں کو قتل کرتے ہیں مگر ہم جب اسلام کی مگر لبرالزم میں یہ پرنسپل نہیں ہے لبرالزم میں آپ نے the ends justify the means اور ای تنک ایک بہت بڑا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تو یہ اس لئے کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری دین کا ریلیجن دین ہم اس پر کلیم کر سکتے ہم غلط ہم 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 لیکن لیکن لبرالز یہ نہیں کہ سکتے وہ اپنے آپ کو disassociate اس لئے نہیں ڈاکٹر لاز گول سے محمد عجاب نے ڈریکٹ پوچھا تھا کہ لبرالز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ان کا جو میسولوجی ہے جو حبزین اور اگنس اور جو وار چل رہی ہے پھر ایوینچلی سوشل کانٹرائک بن گیا یہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں یہ اپنی مطلب اس جس سلف مید تی مید ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ہم بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے ٹاپکس پہ بھی اگلے ہماری ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے تو جزاک اللہ خیر تو تمام آپ سب سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور فوریڈ کریں لوگوں کے اور انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیوز کے اندر ہم مزید ٹاپکس میں سبور پہ ہیں انشاءاللہ ہم ان سے مزید فائدہ اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ